کہ میری والدہ کو تو گولی لگی جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری رکھوں میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں میرے پختنغا کے کسی بھی حصے میں میرے لوگ بے گھر نہیں ہوں گے کسی کی جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور اس پر سکت کے لئے اٹھیں ہوا ایک محصول بچے ہائے دباغ آئی وہ ویلچیر پہ بیٹی تھی اور ویلچیر پہ وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے ایک دون حملے میں ایک گھر سے وہ جو بچی بات کر رہی تھی اس کی دونوں تانگیں سائے ہو گئی تھی اس کی والدہ اور والد دون حملے میں شہید ہو چکے تھے اس کے دادا اور دادی اس دون حملے میں شہید ہو گئے تھے اس کے بائی اور بہنے اس دون حملے میں شہید ہو گئے تھے ایک بچی بچی تھی جس کی ڈانگیں سائے ہو گئی تھی یہ پوچھتے ہیں کہ دون حملے ہوتے تھے تو کیوں اس کے خلاف ہو آپ نے کبھی اپنے گھر سے جنازے اٹھائے ہیں ایک گھر سے ایک دول حملے پہ جب چودہ جنازے اٹھتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر یہ دماغے ہو چکے ہیں باجور کے ایک مدرسے میں جب دول حملہ ہوا تو آپ سب قوائے میرے پاکستانیوں کہ باجور کے مدرسے پہ جس وقت دول ہوا وہ اتر بچے قرآن پاک کی دلاوت کرتے ہوئے نہ سب شہید ہو گئے بلکہ ان کے گوشت کے نترے اڑھتے ہیں آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں سنار اٹھاتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ کہانی ہے ہماری ماضی کی جب سواد میں اپریشن ہوا ہمارے سواد سے بھی سینک و چنازے اٹھے ہم بیکار ہو گئے ملاکن کے لوگ بھی آپ کی طرح بیکار ہو گئے جب میرے گھر پہ ماتا شل گرے تو میری والدہ کے سر بھی بھی ماتا گوڑا گرہ میرے بائی کو بھی اس کا نشانہ بنائے گیا اور جب میں رات کو جب میں اسپطال رات کو اپنی والدہ سے ملنے جاتا اسپطال کے پینچ پہ پوری رات پیٹا رہتا میں خود سے سوال پوٹا ہمارے کلچر ہے کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ نے ہماری آنکھوں میں نین حرام ہو جاتی ہے میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لو تو کس سے اپنی ہی ملکیں ہکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کتنوں ہمیں بیج دیا اپنی ہی اسمبلی کے عراقین سے جنہوں نے ہمیں پروخت کر دیا اپنی ہی داروں سے جو کہ اس کی اوپر خاموچ ہے جواب لو تو کس سے سوار کرو تو کس سے دشمنی کرو تو کس سے دو رستے تھے ہمارے پاس جس طرح آپ کے پاس دو رستے تھے ایک رستہ یہ تھا کہ میں بندو کدا کے اپنی ہی ملک کے خلاف بلوں دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بلوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے اور میں نے یہ کہستہ کیا میں آیا تھا تو اس مقصد کیلئے کہ میری والدہ کو تو گولی لگی جب تک میں زندہ ہوں جب تک میری رکھوں میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں میرے پختنغا کے کسی بھی حصے میں میرے لوگ بھی گھر نہیں ہوں گے کسی کی جنازے نہیں اٹھیں گے کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور اس مقصد کیلئے اٹھیں گے میرے پاکستانیوں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت آتی ہے تو میں سب آپ کو اس وات کی مثال دیتا جلو کہ سوات میں ویشتگردی کے جنگ کے بعد آج تعلیمی دارے بن چکے موٹر ویس بن چکے ہسپتار بن چکے سیاد کے نئے مقامات کھن چکے سات ارب صرف اید کے تین دنوں میں بزنس ہو گیا دنیا میں سالے دے رہی تھی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج کل میرے اوپر غداری کے پچھے لگاتے ہیں یہ مجھے بھولاتے تھے اور پھولتے تھے کہ سوات تو ایک سکس سٹوری ہے سوات کو کس طرح آپ لوگوں نے چینج کیا وزیرستان باجو اور مومن اور بروجستان کو اگر تبدیل کرنا ہے تو دشتگردی کے بعد یہ کونٹ سی پولیسی تھی اس کے اوپر ہمیں بریپنگ دے میں ان کو بریپنگ دیتا تھا سمجھاتا تھا بتاتا تھا سکس سٹوری ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے افغانستان سے امریکہ چلا جاتا ہے شکست کہا کہ چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے اور آج میں آپ کو کہانی کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چینج کرتا ہوں کسی بھی حکومتی وزیر کو کسی بھی محکمے کو کسی بھی ادارے کو کہ میری ایک بات کو وہ عوام میں آکے کھولی کچھے لی لگاکے جگہ کا انتخاب کر دے اور چیلنج کر دے مجھے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں اور اس خطے میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے چائنے اور رشیہ کو روکنا چاہتا ہے پاکستان کے کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے یازہ عمران خان سے آٹی مانگی گئے عمران خان نے کیا جواب دیا کیا جواب دیا اور پھر اس کے بعد ریجیم چین اپریشن شروع ہوتا ہے اپریل میں عمران خان کو اٹھائے جاتا ہے اور جون کا مہینہ آتا ہے جون کے مہینے میں افغانستان ایک وفت بیجا جاتا ہے کیا میرے پختونوں آپ کو بتایا گیا کہ وفت بیج رہے ہیں بتایا گیا کیا آپ کو بتایا گیا کہ کیا پیشتے ہو رہے ہیں امریکہ میں جو ملاقاتیں ہو گئی آپ کو بتایا گیا تو میں نے جون جولائی کے مہینے میں پانچ سوال رکھے تھے آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلا سوال تھا کہ افغانستان میں خصوصاً بختونخواہ اور پاکستان کے حوالے سے آپ کے کیا وعدے ہوئے ہیں پہلا سوال سنیے گا دوسرا سوال کہ کیا فاتح کے مرجر کو واپس لینے کا کسی نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اور پاکستان میں کون چاہتا ہے کہ فاتح مرجر واپس لیا جائے تیسرا سوال کہ پاک افغانستان پہ تو باہر لگ چکی ہے پینسی ہو چکی ہے تو یہ جو شرکر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں چوتہ سوال چوتہ سوال کیا امریکہ سے آپ نے پاکستان میں اڈے دینے کا پھر سے وعدہ کیا ہے پانچوا سوال کیا پاکستان کا ائر سپیس استعمال کرنی کی اپنی اجازت امریکہ کو دے دی ہے یہ سوال میں نے پوچھے تو کیا ہوا جواب دینے کی بجائے مجھے دم کیا کہتے ہیں کہ اچھا تو جب میں نے سوال اٹھائے جب میں نے سوال اٹھائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اس نے تو سوال اٹھائے ہیں یہ سارے پخترخوا کے لوگ کڑے ہو گئے ہیں اس کو رستے سے اٹھا دیا جائے اور پھر کس کے ہلیے میں پھر اس کی پھر کس کے ہلیے میں کون ہمارے سامنے آتا ہے وہ تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی مجھے پتا تھا میرے پاکستانیوں کہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے کہا گیا یہ تو گریٹر گیم ہے تمہارا اس پہ کیا کام ہے کہ سوال اٹھاؤ بھئی تمہارا گریٹر گیم ہوگا میرے لوگ ہے ہمارے زندگی کیا ہے میں سوال اٹھاؤں گا مجھے کہا گیا کہ اس کو تو ہم رستے سے آتا دیں گے کیا زندگی نہیں عزیز زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز میری دھرتی ہے میرے لوگ ہے ان کی زندگی کیا ہے ہمارا امن ہے کچھانی ہے پرمتی ہے جو رات جو رات میری قبر میں ہوگی وہ آپ کی دمکی سے اور آپ کے اکندوں سے وہ گر میں نہیں ہو سکتی اور جو رات میری گر پہ ہے وہ آپ کی اکندوں سے قبر میں نہیں ہو سکتی زندگی اور پاس میرے اللہ کے ساتھ میں ہے میرے پاکستانیوں باکستانیوں